چولی مندک فیسٹوال یعنی کی ایبریکارڈ بلسم کے حوالے سے برابر ویجولز آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں جس میں اس سے پہلے آرین ویلی کے ویجولز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد شکر چکتان علاقہ سنجاک ویلیج سے بھی آپ لوگوں کو برابر ویجولز ہم نے پہنچانے کی کوشش کی تو آج ہماری ٹیم جو ہے کرگل کے فیمس ویلیج یعنی کی کرگی چو جو ایبریکارڈ اور ایپلز کے لیے یہ علاقہ جو ہے مانا جاتے اور ساتھی ساتھ سرہدی علاقہ بھی ہے تو آج کے مہمان خصوصی چیئرمن وچیف ایگزیکیٹیو کانسلر ایل ایج ڈی سی کانسل کرگل اور اس کے ہمراہ ایگزیکیٹیو کانسلر فور ٹوریزم انجینئر پونس اکتاشی اور اس کے ساتھ ساتھ کافی اتداد میں گاؤں کی لوگوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے پرکارڈ بلزم فیسٹیول کے حوالے سے برابر ویجول صاحب تک پہنچانے کے ہم کوشش کریں گے مرین مقبک، ہم دنیا پرکارڈ بلزم فیسٹیول کیا حفید، ہرت قرارڈ با بیا ہے اگر چاد که یانی فرید زیریزو ڈی شوری پی ہمسے شاہشان نا ھنبا چان سویان مات با رموی مت جاہشان نا ھنبا چان سویان مات با رموی مت پاک مولی فرسنا فرسنا این آیوت نی یل بواین پاک مولی فرسنا فرسنا این آیوت نی یل بوین میں اپنے کامرمن سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بوت جو آج یہاں ڈسپلی انہوں نے کی ہے اتنیک فروٹس کے ساتھ ساتھ لوکل فروٹس کے بھی انہوں نے ڈسپلی رکھا ہے تو ساتھی ساتھ سٹال کے ساتھ ساتھ ہم سٹال آنر سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہاں کچھ ڈسپلی رکھے ڈرائی فروٹس کے حوالے سے شبیر حسین صاحب میرے ساتھ جڑیں گے آنر ہے ہیمالیان آرگنک ڈرائی فروٹس کے آمین مارکٹ یعنی کی کارگل برو روڈ میں بھی ان کے شو روم ان کے دکانے آپ کو ملیں گے تو اس سے تھوڑا بہت پوچھنے کی کوشش کریں گے ہمارے علاقے کے ڈرائی فروٹس کے کتنے امپورٹنٹ سے بہت بہت شکریہ سار ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے سلام علیکم ہماری جو اپریکوٹ کارگیچو کا اپریکوٹ بہت فیمیس ہے سر اپل اور اپریکوٹ بہت انفارچونلٹی کیا ہے کہ ہمارے مارکٹ بلکل نہیں ہے سر کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنولوجیز نہیں ہے جو ہونا چاہے باہر سے جو ہمارے ڈومیسٹک مارکٹ کے اندر ٹرکی افغانستان سے آکے جو ہے وہ لوگ سیل کر کے نکل جاتے سر ہماری جو ہے کارگیچو کا اپریکوٹ جو ہے ڈومیسٹک مارکٹ تک ابھی ایویلیبل نہیں ہے اس کیا ریزن یہ ہے سر کیونکہ اس کا ٹیکنولوجی اور ٹرکی اور افغانستان کا جو ٹیکنولوجی وہ کائٹ ڈیفرن ہے اس لئے ہمیں جو ہے اس کے ٹیکنولوجی کی بہت ضروری ہے سر ہمیں پاس پروپر ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پاس اور جو ہماری جتنی بھی ڈپارمنٹ ہے وہ اتنا ہمارے ساتھ کوپریٹیو نہیں ہے سر جس کی وجہ سے جو ہے یعنی اپریکوٹ سے تو جانا جاتا ہے یہ ملتا ہے نہیں کیونکہ وہی تین سو آج بھی ہے جب ہم اپنے پشتوں سے دیکھتے آئے یہی چیز ہمارے پاس کیونکہ اس لئے ہمارے جو یہاں پہ جو گیسز ہے جو آنر بل سی سی صاحب ان سے ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو ہے اپریکوٹ کے لئے مارکٹنگ چاہیے ہمیں مین مارکٹنگ اس کے لئے شکریہ خالو ساتھ تو تھوڑا بہت بریف کرو گے سر آپ نے جو پروڈکس اس کے بعد باقی جو سوالات ہے آپ نے بولا مارکٹنگ کی ہمارے آشد ضرورت ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کنسن کو تھوڑا بہت ڈسپلی کرو جی سر یہ اس کو ملبری کہتا ہے سر اسے یہ جو ہے ہمارے ڈومیسٹک مارکٹ کے اندر جو ہے ایران اور ٹرکی سے آتا ہے سر بڈ انفارچنللی ہمارے پاس جو ہے فور ہنڈر روپیز میں ایویلیبل ہے اور وہاں پہ جو ہے تھوزن روپیز میں جو ہے کسٹمر جو ہے اس کو لے لیتا ہے مگر دکھ ہی اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے ڈومیسٹک مارکٹ تک نہیں جا پا رہا ہے اس لئے ہمارے بہنیں جو ان کے اوپر ایفورڈ کرنے کی جو ہے اب آشدہ آشدہ وہ امیت کھو رہا ہے اور سیکنڈ سر یہ ہماری ڈرائی اپل ڈرائی اپل اس لئے بنایا سر کیونکہ یہ ایک ڈرائی اپل جو ہے اس لئے بنایا کیونکہ یہ جو ہے ڈیلیشیس اٹیم ہے سر اس کو ہم باہر مارکٹ کے لئے جو ہے لے کے جانے میں بہت تکلیف آتا ہے اس لئے ہم اس کو ڈریش شاپ میں جو ہے اس کو بنا کے رکھیں شبیر صاحب اس کے تھوڑا بہت فائدہ بھی بتائیں گے اگر یہ ڈرائی شوٹس اور کیونکہ کچھ خاصیات بھی جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا شگر کے لئے کافی مفید تو اس کا کچھ ہے کہاوات بھی ایک پریکٹیکل وہ بھی ہے کہ ایک ایک ون اپل جو ہے ڈاکٹر جو ہے دور رہتے ہیں ایک اپل آدمی کھانے سے تو یہ اپل جو ہے ہماری سب سے جو ہے پروٹین کی ماتریا جو ہے ہمارے بوڑی کے اندر وہ کرتے ہیں بولٹ سرکولیشن ہماری تیز ہو جاتا ہے جس سے ہماری جو ہے فانکشننگ کرنے لگتی ہے ایک سینٹیفیکل پروف ہے سر کیونکہ جو ہے آدمی سو کے بیٹھے گا تو دیماغ تو چلنے والا نہیں دیماغ چلنے والا نہیں سیڈلیس ہاں اس کو جو ہے سیڈلیس ہاں ہاں اس کو جو ہے سیڈلیس کیونکہ جو ہے سر میٹروپولٹن سیٹی کے اندر جیسے بمبائی ڈلنی کے اندر جو لوگوں کی پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کا سیڈ جو ہے باہر نکالے کیونکہ وہ آفس میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے ایسی ٹو کرنے میں تکلیف ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے ان کی ان کی ڈیماند سے میں نے یہ بنایا سر اسے سٹاپ پڑنگ تاکہ ایزی ٹو ایٹ آرام سے موں میں ڈال دے اور آرام سے وہ لوگ جو ہے اپنی انرجی کو گین کر سکتے اور یہ ہے سر یہ والنٹ والنٹ جو ہے یہ ایک جیپنیس سینٹیس نے جو ہے سترگا ایک جیپنیس سینٹیس نے جو ہے اس کو پروف کیا ہے سر جو یہ مغج کے لئے اچھا ہے برین کے لئے جی تو اور یہ ہے ہمارا کلیسٹرول ریڈیوز کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ کو خالصہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کا کلیسٹرول بہت بڑا ہوا ہے تو اس کو ڈیوز کرتے ہیں اور ہماری ویژن کے لئے ویژن جو آئیس کے لئے اور دیوڈنگ اگر کوئی پریگنن اومن اس کو کھاتے تو کلر اور بیبی میں بھی ای وائٹ یہ ایک پروف ہے سینٹیفک پروف ہے اور آتا ہے سر ہمارا یہ اپریکوٹ اس کو بولتے ہم سنڈ رائٹ اس میں بینا کلر نہیں سر بینا پریزیریٹیو پریزیریٹیو نہیں ڈالتے کیونکہ یہ موشیر ایریا میں جو اس کا لائف کم ہو جاتے ہمارے یہاں لڈاک چھتر میں اس کا کوئی دکیت نہیں کشمیر تک بھی جا سکتے کیونکہ یہ ڈرائے میں چلتا ہے موشیر ایریا میں اگر یہ جاتا ہے تو اس کی لائف کم ہو جاتے اس لئے ہم اس کو ایزے پریزیریٹیو ڈال کے جو ہے اس کا تھوڑا سا پھر رات بر ہم اس کو ہم پریزیریٹیو کر دیتے اور یہ اپنا ایزے اکیم ایکس کہتے اس کو سر جس کے وجہ سے جو ہے ہماری یہ موشیر ایریا میں جو اس کو سروائے کرنے کے لئے بہت فیدامن ہوتا ہے تاکہ ہم برابر جو ہے ساؤت انڈیا تک بھی اس کو لے کے جائے گا تو وہ آرام سے جو ہے اس کا پیریٹ جو ہے لائف پیریٹ بڑھ جاتی ہے اس کمپیر ٹو شابیر صاحب آخری سوال ہوگا آپ سے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوں گے چلتے چلتے جیسے آپ نے بہت ایمپورٹنس ڈرائی فروٹس کے ہمارے ناظرین تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی تو انتظامیہ کو کنسرن کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آگے اس کو کس طرح سے پابلسٹی کرنے کی ضرورت ہے جیسے ان کے فائدے کافی ہے کافی ایمپورٹنس ہے ڈرائی فروٹس کے آخری سوال ہوگا جی سر ایکچولی بہت جب سے یو ٹی ایڈمنیسٹریشن آیا ہے بار بار یہی ایک چیز ہے کہ ابریکورٹ ابریکورٹ اس کے اوپر نرسی بھی ملائے ہمیں جس سے کارگل کو نرسی اس کے اوپر ملائے ہمیں اور آگے ہمارا پشمینہ لے کو پشمینہ ملائے مگر میرا کہنے ایک ملعہ بھی ہے ابریکورٹ ہر کوئی بولتے ہیں اور اس کا مارکٹ کا کوئی لوجک پتا نہیں لوگوں کو مارکٹ کو جب میں اسے اس کو ممبئی کے سرزمین پہ لے کے گیا تو جب میں نے ابریکورٹ کو لے کے گیا تو وہاں پہ آلڑی ابریکورٹ ایویلیبول ہے وہ ٹرکی اور افغانستان کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ممبئی واشنا میں اس کو بولتے ہیں جردالو جردالو ہم بچپن سے اس کو دیکھا یہ کیا ہے ان کے ایک سوال ہے یہ اسا کلر کا ہمارے آج تک ہم نے دیکھا نہیں تو وہ ٹیکنولوجیز کو ہمیں ہائر کرنے کے ضرورت ہے ابھی میں نے سی سی صاحب سے بھی رکس کیا ہے اگر اس ٹیکنولوجی کو لینے کے لئے اگر آپ ہیمن ریسورس منگاتے وہاں ٹرکی سے افغانستان سے تو مہت سوال گم نہیں تو ہم ویلنڈر جانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اس قوم کے لئے ہم نے اپنی پوری کنٹریبیشن دیا میں از ایم کوم ماسٹر و کومرس میں نے کوئی اپنا سروس نہیں کیا کیونکہ مجھے اس سے میرا پورا لائف میں اس اپریکوڈ کے ساتھ جڑا رہا تکلیفیں دیکھیں میں نے ماں بہنوں کی ہمارے جو بزرگوں کی تو اس کے لئے جو میں نے پوری اپنی بلادان اس اپریکوڈ کے لئے دیا مجھے فائدہ ہو اے نہ ہو مگر میری آنی والے پیڑی کو اس کی مارکٹنگ کرنے کی کوئی زورت نہیں ہو بہت بہت شکریہ شبیر صاحب بہت بہت شکریہ شبیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے اوارال ہمالین اوارگنک ڈرائیف شوٹس کے اونر بھی ہے اور اپنے ڈرائیف شوٹس کے امپورٹنس کے حوالے سے برابر ہمیں بریف کر رہی تھے میرے ساتھ اور ایک سٹال اونر تھے سٹال تھے نیمی بہت ڈرا آی آی کوشی خور چیز جو 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 جن با مجھے دیکھنے کے لئے من الجانب میں امتا ہے یہاں ہوتا ہے یہاں کسی آئندہ ہوتا ہے مجھے گرے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ مجھے ہوتا ہے ہے موسیقی 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 کیونکہ خطے لڈاک اگر ہم بات کریں خطے لڈاک ایپریکٹ کے لئے کافی فہمز ہے یہ علاقہ ایپلز کے لئے کافی فہمز ہے یہ علاقہ تو یئر دوہزار اکیس میں یوٹی انتظامیہ دورہ بہترین انیشیٹیو ایپریکٹ بلوسم فیسٹیویل کے حوالے سے جس میں برابر آریان ویلی کے ساتھ ساتھ شاگر جگتن سنجاگ علاقہ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ آج ہمارے ٹیم جو ہے سرہدی علاقہ یارکی کرگچو علاقے میں ہمار ہمارے ٹیم جو ہے آج موجود ہے اور برابر ویجولز آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں موسیقی 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 شکریہ 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 ceremony شکریہ آنکاح شکریہ شکریہ IRRE گل موسیقی 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 مجھے آپ کو بھی شکریہ ہونگا سبیشلی ہونڈرابل سی اسی صاحب ہونڈرابل ایسی تورزم دیسٹر کو پیسرز ریپرزنٹیوز کیونہوں نے ہمارا چاہی خواستنگ چلے رمضان کا مہینہ ہے خواستنگ ہوتی ہے ہمیں کچھ ریلیٹس بینڈنگ ہے ریلیٹس رسولیشنس بھی ہیں ب suspائلが ASHPV a good participation اور یہاں پہ آپ نگ رہے ہیں ہیں دین ایٹھیں روز کمچھے جب ہ انشان پہ لگی ہوئے ہیں کا گل میں اور یہاں پہ چرا رہے ہیں ہمینگین آنیا کی افیسرز یو اسے guts ہرے ہیں جب کالا ہے کہ اس پہچی نہ جگہوں گا ا�� hand com فرلہ جاتہ دوستہ ہیں اس شروعیروڈین ہی ید اود اللہ کے مش robربین اس اکیم لا Ridوستہů اس میں ہیں موسیقی 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 بلکل انشاءاللہ یہ تھی چام سکھ مطالبات انہوں نے چاہتے تھا بلکل انشاءاللہ تو درشکو برابر ویجوالز یعنی کی ایفریکٹ بلسم چولی میندوک فیسٹیوال کے حوالے سے برابر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں چولی میندوک فیسٹیوال کے ساتھ ساتھ یہ کنکلیوڈنگ فیسٹیوال جو ہے سرحدی علاقہ کارگچو علاقے میں کیونکہ کافی فیمز ہے ایفریکٹ ایپلز کے لیے گاؤں جو ہے یہ مانا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے طرف سے کوشش کریں گے کہ فیسٹیوال کے ساتھ ساتھ ان کے جو مطالبات ہیں گاؤں کے کتنے بھی ایشوز ہیں وہ بھی علاقہ کار تک پہنچے جس میں یوٹی ایڈمنیسٹریشن ہو الہیڈی سی کانسل ہو ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن تک گاؤں کے جتنے بھی مطالبات ہیں اسی مدیم سے اسی فیسٹیوال کے باہنے ہم آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کرتے ہیں موسیقی 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 جن کا بھی ایک بہت بڑا رول ٹویزم پروموشن کے لیے یہاں کرگیل بہن میں انسا بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا خردکی خاصی کرتا ہوں کیا سے میں نے پہلے آنس کیا کہ آپ لوگ ہمارے تو درسکو برابر ویجوال سے اپری کٹ بلاسم کو لے کے چولی مندق فیسٹوال کو لے کے برابر آپ تک کونس آنے کے کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ روے تالو بیلن بجھوڑیں گے اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہمارے نام اور آپ کیا کرتے ہو تھوڑے بود بریف کر جی میرے نام فزا بانو اور میں سٹوڈنٹ ہوں پہلی بار آپ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر یعنی کی ایوری کٹ بلسم کی نام سے فیسٹوال اورگنائز کی گئی یوٹی ایدمنسٹریشن کا بہترین انیسیٹی ہو اس طرح کے فیسٹوال کتنے حد تک آپ لوگوں میں دیولیمنٹ لانے میں اسے فیسٹوال کا عمد جی فرسٹ و فول میں آپ تمام گیس کو ہمارے اس ویلیج میں اور جیسے کی آپ نے پوچھا کی مثلا کتنا یہ ڈبلوپمنٹ کر سکتے ہمارے ویلیج میں تو آپ لوگ تو روڈ سے ہی آئے ہو تو آپ خود دیکھ سکتے ہو کی کس طرح ہمارے روڈ ہے اگر میں اس کے تھوڑا مثلا کب سے یہ بنا ہے یہ بتاؤں تو تو یہ سٹارٹ کیا تھا روڈ بنانا ایرانڈ 2020 میں لیکن ہمارے 2021 اور ابھی 22 چل رہا ہے تو اس وقت دیکھا جائے تو ہمارے روڈ صرف یہ ڈیفوریسٹریشن یعنی یہ سارے پیٹ پودے کاٹ کے روڈ تو لائے لیکن ایک اچھا سا روڈ یعنی جس سے ہم فائدہ لے سکے ایسا روڈ نہیں بنایا ابھی تک یعنی یہ سارے پیٹ پودے چاہے اپریکوٹ پلانڈ ہو یا اپل پلانڈ ہو سارے کاٹ کے یعنی وہ سارے بڑے بڑے پلانڈ سے وہ سارے کاٹ کے روڈ لائے تھے بٹ ابھی تک کمپلیٹ روڈ نہیں ہے تو بیٹا ساتھ ہی ساتھ آپ کیا الابریٹ کرنا چاہتے ہو کیا آپ نے ایکسپینش شیئر کرنا چاہتے ہو اگر شیئر کر سکتے ہیں ہمارے لائپ نشریہ کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ فرسٹ او فول میں یہ ہی کہوں گی جیسے آج ہمارے کرگچوں میں اپریکوٹ بلاسم کے فسٹیول منا رہے ہیں تو یعنی یہاں پر اپریکوٹ بلاسم ہونے کے وجہ سے یعنی یہ ایک پلانڈ کے وجہ سے یہ بلاسم کر رہے ہیں فرسٹ او فول میں یہ ہی کہوں گی فرسٹ او فول میں یہ ہی کہوں گی کہ ہمارے لداخ میں جتنا پلانڈ چاہیے تھا وہ اتنا ہمارے اتنا مقدار میں یہاں پلانڈ نہیں ہے فرسٹ او فول میں سارے لداخیوں سے یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ we have to plantation more and more کیونکہ اس کے وجہ سے ہمارے کلیمیٹ پر بہت اثر پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے آج یہ اپریکوٹ بلاسم کے فیسٹیول 19 کو رکھا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ فلاورز نہیں دیکھ سکتے سارے فلاور گر چکے یعنی ٹائم ہو چکے لیکن اس کا ٹائم یہ یہ مثلاً نائنٹین کو ہی ہوتے تھے ہر سال لیکن اس سال جلدی گرمی آنے کی وجہ سے فلاورز سب گر چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کلیمیٹ چینج تو فور دیٹ کلیمیٹ چینج نہ ہونے کے لیے ہمیں بہت ہی پلانڈ گرو کرنا ہے اور میں یہ سجس کروں گی جتنا ہو سکے آپ لوگ اپریکوٹ پلانڈ گرو کیجئے یہاں سے ہمیں صرف انوارمنٹل فائدہ نہیں ہوں گے بلکہ ہمیں یہاں سے اپریکوٹ بلاسم سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں تو باقی تو یہ اپریکوٹ بلاسم سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں تو میں یہیں کہوں گی بیسکل سارے چیزوں سے مثلاً کچھ فائدہ اس کے پیچھے کچھ چھپا ہوتے وہ ہمیں ڈونڈنا ہوتا ہے تو اپریکوٹ بلاسم سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح فلاور کھلتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں ہمیں اس فلاور کے سمیل لینے کے لئے ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن اپریکوٹ بلاسم ایک ایسا بڑا سا سبق ہمیں دے رہا ہے کہ یعنی جب سارے فلاور ایک ساتھ بلاسم کرتے ہیں یعنی ایک ساتھ کھلتے ہیں یعنی پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سنگل فلاور سے جب وہ کھلتے ہیں تو ہمیں اس کے پاس جانا پڑتے ہیں یعنی اس کے اتنا انرجی نہیں ہوتے کہ اس کے سمیل کو آگے لے جائے لیکن جب اپریکوٹ بلاسم کرتے ہیں یعنی سارے فلاور سمیل کے بلاسم کرتے ہیں تو اس کے سمیل اتنا بڑھ جاتے ہیں یعنی اس کے انرجی اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں یعنی ہم دور سے اس سمیل کو فیل کر باتے ہیں تو اسی سے ہمیں سبق مل سکتے ہیں یعنی we can learn from that the power of unity یعنی جب سارے لوگ ایک ہو کے بلاسم کرتے ہیں یعنی ایک ہو کے کام کرتے ہیں تو وہ بہت آگے تک جا پاتے ہیں بہت بہت شکریہ فیزہ نومو تو درشکو ہمارے سارے نومو فیزہ ہمارے سارے جوڑے تھے وارال اپریکوٹ بلاسم کے ساتھ اس کے امپورٹنس بھی برابر ہماری اسی مدیم سے آپ تک پہنچانے کے کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کے جو کچھ ایشوز ہیں اس کو بھی برابر اسی مدیم سے بریف کر رہے تھے یوپو نرگشے یوٹ جو مئی علم پور گشے میں یوپو نرگشے یوٹ جو مئی علم پور گشے میں یوپو نرگشے یوٹ جو مئی علم پور گشے میں یوپو نرگشے یوٹ جو مئی علم پور گشے میں یوپو نرگشے یوٹ جو مئی علم پور گشے میں یوپو نرگشے یوٹ جو مئی علم پور گشے میں موسیقی 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 خدای کا محتاجات جانت propose موسیقی 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 تھوڑا وہ جاننے کی کوشش کریں گے جو سٹال پہ انہوں نے ڈسپلی کی ہے سلام علیکم السلام تھوڑا فور بریف کرو گے اپنے سٹال کو لگے ہمارا شیرنگ میشین ہے لوگوں کے بیڈ بکرین کو یہ شیرنگ کرنے کے لئے ہے یہ شیرنگ میشین ہے یہ جو ہے اس کا ہرن پیس ہے یہ ان کے سال لگ رہتے ہیں تو یہ شیرنگ کر جاتا ہے یہ ہمارا ڈوزنگ میٹرال ہے بیڈ بکرین کو ڈوزنگ کرتے ہیں اور یہ ہمارا جو ٹڑا میشین اس کا نام ملتے ہیں اس کے بیڈ بکرین کو جب کھانسی ہو جاتا ہے جو کام ہوتے اس کے لئے دوائی لگ جاتا ہے اور یہ دوائی جو دائریہ جو ہوتا ہے جو بیڈ بکرین کو جائرہ ہوتا ہے ان کے لئے لگتا ہے یہ دائریہ کا دوائی ہے باقی بیشیرنگ میرے گرانے کے لئے آپ کو بہت شکر ہے بس تو اس سے پہلے بھی اور بھی پروگرام لوگ رہا ہوتے ہیں زلنہ انتظامیہ دورہ تو اسی طرح سٹال لگا کہ کتنے لوگ فائدہ لیتے ہیں اگر ویلیجرز کے ہمارے سیب آزمینڈری سے بہت پیدا لیتے ہیں پبلک بہت پیدا لیتے ہیں بڑ بکرین کو بہت پیدا لیتے ہیں اور سیب آزمینڈری جہاں بھی لگتے ہیں سٹال لگتے ہیں سٹال لگ جاتا ہے یہ سلک روٹ آپس شہرائے آپریشن وجود میں آنے سے پہلے اس علاقے کو اپریکار روٹ کہا جاتا تھا کیونکہ اپریکار اسی راستے سے آیا یارکن سے کیٹو کی دامن سے شگر وادی شگر میں یہ وارد ہوا جو ہمارے اس خطہ لطاخ بلتستان ملکت کے یارکن سیٹ کا پہلا ڈسٹینیشن ہے جہاں سے کیٹو یہ مونٹن آتا ہے وہاں سے آنے کے بعد پہلا ڈسٹینیشن ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام شگر کے آخر میں گاؤں ہے اس گاؤں کا بلتی نام ہے بھڑنگ بھنگمہ بھڑنگمہ مینز سٹور جو لداخی میں بھی ہم اس کو بھڑنگمہ کہتے ہیں پوریگی میں بھی کہتے ہیں بلتی میں بھی اس کو بھڑنگمہ سٹور ہم بھڑنگمہ کہتے ہیں تو خوبانی بھڑنگمہ ایک گاؤں ہے جہاں پر بلتستان میں اپریکارٹ بلے سم فیسٹیول آج پچھلے دن ہو رہا تھا ہم نے فیس بک پر دیکھا تو آج اس کا نام رکھا ہے خوبانستان تو ناظرین برابر ویجول سے اپریکارٹ بلے سمیانے کی چولی میندک فیسٹیول کے حوالے سے پوری ٹیم آج سرحدی علاقہ کارگیچو میں موجود ہے تو اس چینل کا ہمیشہ ہی کوشش رہتا ہے کہ جہاں بھی پروگرام ہو ساتھ ساتھ ہم عبامی مسائل بھی اٹھا کے عالی حکام تک پہنچانے کے ہم کوشش کرتے ہیں تو میرے ساتھ گاؤں کے اور ایک نو جوان میرے ساتھ جڑیں گے جانے کی کوشش کریں گے کہ کافی مسائل کے ان کی علاقے کو لے کہ ان کی گاؤں کو لے سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ نے نام اور علاقے کے نام میرا نام شمی محمد میں اس گاؤں کا ریزیڈنٹ ہوں کرگیچو کا تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تہا دل سے کہ آپ نے اس کو میڈیا کوریج دیا خالو سب تو اس کے لئے تہا دل سے شکریہ پورے گاؤں کی طرف سے اور دوسری بات یو ٹی ایڈمنیسٹریشن اور ٹوریزم ڈپارمنٹ کا بھی آج میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ابریکوڈ بلوزم کے لئے جو ہمارے گاؤں کو ایک چوز کیا گیا اور ہمارے لئے یہ بہت فقر کی بات ہے اور ہمارے پاس اس کا پوٹنشل بھی ہے جیسے کہ ابھی دیکھا گیا کہ آج یہ فیسٹیول بڑی اچھی ترقی سے ہو گیا لیکن کچھ مسائل سے ہمارے گاؤں کو لے کر خاص طور پر یہ روڈ کا جیسے کہ کہا جاتا ہے یہ روڈ جو ہوتا ہے وہ نرف سسٹم ہوتا ہے جہاں سے ڈیولویمنٹ کا سرکولیٹ ہوتا ہے تو ابھی ہمارے گاؤں میں یہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی ایک طرف سے نرف نہ ہونے کی وجہ سے ڈیولویمنٹ کا سرکولیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو ایڈمنسٹریشن کو ہم نے کافی بار اپروچ بھی کیا ہے اور اس کا بات ابھی ہم دوسری ابھی پھر سے ایک بار اٹھائیں گے کہ روڈ کا کنیکٹیوٹی جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی اور اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ترقیاتی کام پر زور دے سکے اور دوسری بات ہماری سر یہ جیسے کی ہم سر وی آردہ لارجس پروڈیسر اپریکوٹ اند اپل لیکن ہمارے پاس سر پوٹنشل بھی ہے اور رسورس بھی ہے بات دیو تو سم نگلیجنسی فرم دا سیڈ ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس رسورس بہت سارے ہیں سر رسورس کو لے کر ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو ابھی ہم کلٹیویٹ کر پا رہا ہے وہ ایک دینس ایریا یعنی ایک لیمیٹیڈ ایریا صرف کلٹیویٹ کر پا رہا ہے جو کی ہم ایرگیشن کی فیسلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی پریزنلی ہمارے پاس کوئی لیفٹ ایرگیشن وارٹر کا کوئی یا موٹر ایرگیشن ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے ایڈمنسٹریشن کو ایپلیکیشن بھی لکھا ہے کہ ہم کو کچھ ایرگیشن کا فیسلیٹی دیا جائے کیونکہ ہم ابھی ہول ایریا کے کرکچو کہ صرف 30 یا 40 پرسنٹ کلٹیویٹ کر پا رہا ہے سٹیل وی آر در لارجس پریڈویسر اگر ہم 70 تک جائے 80 پرسنٹ تک جائے تو یہ ہمارے لاداک کے اکنومی کے لیے ایک بھوم ہو سکتا ہے لاداک کے اکنومی کو بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے تو ہم ایرگیشن سے اس کو لے کر سر ہم کو ایرگیشن کا فیسلیٹی دیا جائے جیسے کہ ہم خاص طور پر بولا جاتا ہے کہ خوم بھتا یہ ہماری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پوٹینشل اس سے بھی سے زیادہ ہے گاؤن سے لیکن وہاں پہ ابھی پورا سوک گیا ہے پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ایرگیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمنیسٹیشن کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز وہاں آئے بھی ہے دیکھ کے بھی چلے گیا ہے تو کافی وہاں پہ سر افسوسناک واقع ہے وہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہم ہم کلٹیویشن نہیں کر پا رہا ہے تو یہی ایڈمنیسٹیشن سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ ہم کو سر ہماری یہاں توجہ دیا جائے اگری کلچر کو لے کر تاکہ لڑاک ایکنومی کے لئے زیادہ سے زیادہ سر ہم فائدہ من ثابت ہو سکے کس طرح دیکھتے how do you see that this sorts of festival will boost your tourism as well as your economy so I think this is the first time yeah thank you sir it is the first time that we are organizing hosting such a big program and we are very delighted and thankful to the administration UT and the tourism department for choosing my village as a host for this program and it will be a very big boost for the economy of my village as well as for the whole Ladakh and we have already displayed many products our cultural product many fruits have there we are displaying also and this is the very pleasure and very joyful and we are thankful for the administration for hosting for giving opportunity us to host the program so how you see this valley Apricot valley that is Kalkichu Lato Harda Shilikche in coming years after revocation how you see especially in the field of tourism yeah especially in the field of tourism if administration will give importance on us it will be big boost for the economy in coming years we have the big potential in whole Ladakh we have the apricot apple and we also have the touching from the border of Pakistan and we have many potential and opportunities we have many places here to visit the tourism but the only thing that is the administration should give importance on us in the field in the field of the irrigation in the field of the transportation due to not having the proper transportation that many of the tourism are not able to come here so that is the main important issue that there should be a proper transportation system and we are also requesting the administration please just just make my transportation good conditions now it is in a very worse condition as you have seen today so my request it is my request to the administration please just make the transportation system good proper so that tourism so that maximum level of the tourism can come here and visit the village and enjoy the village thank you thank you so that the bar changes and the climate good 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 اس اپردار جو کی اوڈیسی ٹرول جو کنڈیا صرف دیوستی لیول پر بڑھتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر ہمیں ٹوریسٹ کو لے کے آتے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاننا یہ بسیف ہے سکتے ہیں ان کو اتا کیا گیا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ لوگ یہاں ٹوریزم کو راغب کرنے کے لیے ٹوریزم کو بڑھا با جانے کے لیے ٹوریسٹ کو مرکلیٹ کریں گے تو شنا کا آج کی خاصفت سے جو قرآن میں نے علوم جو لکھا ہے وہ ہے کہ میری دردی تو میری آبرو ہے جبی تو چار سوئے رنگ بو ہے میری دردی تو میری آرجو ہے جبی تو چار سوئے رنگ بو ہے عجب تاثیر ہے مٹی میں تیری عجب تاثیر ہے مٹی میں تیری کس و نا کس یہاں کا سر فرو ہے زمانہ گر تجھے بنجر کہے بھی مگر چرچے تیرے سنچارسو ہے مگر چرچے تیرے سنچارسو ہے اگر ہو سامنا راہی قطوش سے اگر ہو سامنا راہی قطوش سے راہی سے مراد ہمارے ٹریلر سے سہیار رکھیں اگر ہو سامنا راہی قطوش سے پھر وہ کہیں گے سما باگ ارم کا ہو بہو ہے پہاڑوں میں بسی سرسبز دلہن جہاں میں منفرد تیرے جرو ہے تمنا کی تھی دل نے جس وطن کی تمنا کی تھی دل نے جس وطن کی تیری سورت اسی سے ہو بہو ہے میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین سر اپریکٹ بلسوم فیسٹویل جو ہے سکسس فولی کنکلیوڈ ہو گئے سر تینوں علاقوں میں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے کافی گریون سے سر آج کرکچو کی حوالے سے بات کرے تو روڈ کو لے کے پانی کو لے کے اور سکولز پر ٹیچر کو لے کے تو کس طرح اسے سی سے آپ کو ریٹر کرو گئے دیکھیں سب سے پہلی تو یہ آپ نے کہا کہ جو ہمارا اپریکٹ بلسوم فیسٹویل تھا جس کو چولی مندو فسٹویل کا نام بھی دیا گیا ہے تو آج یہ یہاں کرکچو میں اس کا کنکلیوڈ ہوا اسے پہلے انہوں نے ہمارے ڈپارمنٹ اپ ٹوریزم نے آپ کا گرکون سنجک میں بھی آرگنائز کیا ہے تو یہ کافی سیکسس فولی کنکلیوڈ ہوا کیونکہ اس کا پرپس ایک ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا چولی ہے ہمارا اپریکٹ ہے جو ون ڈسٹرک ون پروڈیکٹ میں بھی آیا ہوا ہے اس کا پرموشن پلس ٹوریز پرموشن ہمیں بہت اچھا لگا آج یہاں پر یہ دیکھ کہ بہت سارے ٹوریسٹ جو ہمارے کنٹری کے بہت سارے پارٹ سے یہاں پر تشریف لائے تھے تو جس پرپس کے لئے ارگنائز کیا ہے وہ پرپس بھی کافی فلفل ہوا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو فیسٹویل ہے یہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی بچٹ کر جو ہے ارگنائز کیا جائے گا تاکہ میکزیمم نمبر آف ٹوریسٹ اس میں پارٹ سپیڈ کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اپ ریکارڈ کی وجہ پپلس ٹی بھی ہو دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کرکچو جو ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے اور کرکچو جو ہے وہ بڑا فیمس ہے ہمارا کرکچو اپل کے نام سے تو ان کے گاؤں کے کچھ گریوینسی ہیں بڑے جنون گریوینسی ہیں ایک تو ان کا روڈ کا ایشو ہے بڑا آپ کا کیونکہ اگر یہاں پہ ٹوریسٹ آنا چاہیں تو روڈ کا بڑا مشکل ہے اور گاؤں والوں کے لئے بھی بڑا پرابلم ہے تو میں نے ان کو ایشور کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس روڈ جو ہے کس کی میں بنا ہے کیا بنا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس روڈ پہ کچھ نہ کچھ کام ہم اس سال شروع کریں دوسرا آپ کا ڈرارڈ کی وجہ سے ان کا ایک علاقہ ہے یہاں پہ آپ کا جس میں بہت سارے آپ کے اپریکار ٹریز اپل ٹریز ہوں گا کہ میں جلدی سے جلدی جو کنسرن ہمارے ڈپارمنٹ ہیں ان کو لے کے وہاں آکے وہاں پہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم ان ٹریز کو بچائیں ہینڈ پہ وہاں پہ سواری لیفٹ ایرگیشن کے ذریعے ہو یا سولر پمپس کے ذریعے ہو کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم ان ٹریز کو اپریکار ٹریز کو بچائیں سرسکول ایڈوکیشن کو لے کر جو ٹیچرز کا ایشو چل رہے ہیں میرے خلال میں میرے نوٹیس میں تو ابھی تک نہیں آیا اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو ان شاء اللہ اس کو بھی ہم ریڈرس کریں گے سر ایک پوشن سر سر ایرگیشن کے طرف سے کافی شکایت ہیں جس طرح ہم نے ڈیکلیر کیا ہے کافی ملے جس طرح ابریکارد ملے جہ دو چار علاج ہی مارہ کرگل دسپریڈ بینگ سب سے زیادہ کردیا ملے جہاں کرتا ہے ابریکارد کرگل میں انٹر ہوتے ہی کہیں بھی یہ دی لکھا جاتا ہے کہ ویلکم ٹو کرگل کہیں کل جاتی یہ چیز نہیں ہے سر ویلکم ٹو کرگل یا ابریکارد اس کو پر کوئی سائن بورڈ وہ ابھی کل ہی ہمارے جنرل کونسلمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے اور آلیڈی ہم نے ڈریکشن دے دیا ہیں بہت جلدی سری پہ ویلکم تو کرگل نہیں بلکہ ویلکم تو اپریکارڈ ویلی نہیں بہت سارے سائن بوٹس جہاں پہ ہمارے ہریٹیج سائنٹس ہیں یا جو بھی امپورٹنس ہیں ہر جگہ پہ سائن بوٹس لگا جائے گا ویدین پیریڈ اپ ون منت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سارے سائن بوٹس لگ جائے گا تو درشکو برابر ویجولز اپریکارڈ بلسوم یعنی کی چولی میندک فیسٹیول کے حوالے سے کنکلیوڈنگ ڈے کے موقع پہ ویجولز کرکت چھو ویلی سے سردی علاقہ آپ تک پہنچانے کے کوشش کر رہے تھے وارال زیادہ جانگاری کے لئے پھر سے ایک بار میں ساتھ جڑیں گے جناب آغاز سعید توہا صاحب میں ساتھ جڑیں گے ایڈی ٹوریزم کارگل یوٹی لڈاک کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوارال اپریکارڈ بلسوم فیسٹیول جو ہے وہ کس طرح رہا اور کیا کیا سٹرگل اور چلینجز اس فیسٹیول کے دوران انہیں دیکھنے کو بڑے بہت بہت شکریہ سار پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے تھوڑا بہت پہلے تو اوارال بریف کرو گے سر اوارال اپریکارڈ بلسوم کو لے کہ اس کے بار میں فردر سوالات شکریہ سن صاحب ہماری یوٹی ایڈمنیسٹریشن ہیل دیولیمنٹ کانسل کریل ڈیسٹرگ ایڈمنیسٹریشن اور ہماری ٹوریزن دیپارٹمنٹ موردی سیکرٹی ٹوریزن موردی ڈیریکٹر ٹوریزن انہوں نے لیا ہے کہ کریل کو کریل دیسٹرک کو ایس وول فیمس ایڈ آل ویڈر ٹوریز ڈیسٹینیشن ڈیبلپ کرے تو اس سلسل میں بہت سارے ہمارے ایونٹس تھیں ویڈر میں ہم نے ویڈر کارنیوال پرگرام کیا تھا تو انیوال ایونٹ بھی ہم نے سبمیٹ کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ویڈر کارنیوال تو نہیں کر پائے کیونکہ یہاں کی ایڈمنیسٹریشن سے ہم نے ریکوست کیا تھا لیکن کوویڈ ڈیسٹرکشن لگ گئی تو ویڈر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہے تو ایبرکارٹ بلوسوم بھی ڈسپائیڈ ہماری رسٹرکشنز ابھی ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے فاسٹنگ چل رہا ہے تو اس لئے ہمیں تھوڑی سی کئی کئی جگہوں میں پہتوڑی پرولم ہوئی لیکن ہماری مقصد یہ ہے کہ اس ایک اینیوال ایونٹ بنائے جائے اسے میس تو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے رمضان کے باوجود ہم نے ارگنیس کیا کیونکہ ہمارے ہر اتھارٹیز کا بھی ڈیریکشن تھا کیونکہ اسے کہ جب اینیوال ایونٹ بنا رہے ہو تو ایک سال آپ کو آپ میس نہیں کر سکتے تو اس سلسلے ہم نے فورٹین کو سنجق میں کیا ساری فورٹین کو ہم نے گرکون میں کیا پھر نیکسٹ ہمارا سکسٹین اپریل تھا سنجق میں پھر ہمارا کنکلوڈنگ آج لاز ڈے تھا یہاں پہ کرکچو میں اور ہر جگہ میں اچھے ٹھیک سا رسپاند رہا لیکن تب بھی کچھ جو جو ہماری کلچرال پروگرامز ہوتی ایونٹس ہوتی اس میں تھوڑی سے ہمیں کیونکہ ریلیجز بائنڈنگز کی وجہ نہیں کر پایا لیکن تب بھی بہت اچھا رسپاند رہا بہت آپ نے دیکھا کافی ٹورسٹ یہاں پہ ہماری ڈومیسٹک ہوم ٹورسٹ کافی یہاں پہ پارٹ سپیٹ کیا ہمیں بہت کافی خوشی ہوئی اور اس میں کچھ ملعب ٹور اپریٹرز ایسے ہیں جو ایک تو ہر سال اپریکوٹ بلوسوم کے ٹائم پہ ان پکیجز اورگنیز کرتی ہے ان پکیجز ٹور اپریٹ کرتی ہے یہاں پہ اور ہر سال انہوں نے یہ کیا کہ نیکسٹ یئر سے بہت سارے گروپس انشاءاللہ اس ٹائم پہ بھی آئے گی تو اور بھی جو ہمارا سمر سیزن رہے گا اس میں بھی کافی ہمیں امید ہے ہمارے ایک تو ایسے ایونٹس دوسرا تو ہمارا بہت سارے ہم نے نئی بروچرز پمپلیکٹس ہینڈ آرٹس ہم نے پپلش کیا ہے جو ہم نے اپڈیٹ کر کے تو وہ ساری ڈسٹریبیشن بھی ہوگی تو اس سے ہمیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور ہم اوٹیے میں بھی گئے تھے ریسنلی تو ہماری اچھی پپلسٹی ہوئی ہے ٹورجن دیپارٹمنٹ ان کی طرف سے یوٹی لیویل پہ ہمارے ڈسٹرک کے لیویل پہ کافی پپلسٹی ہو رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے ایک تو برکاوٹ بلوس میں بہت بڑا ایونٹ ہوگا بہت بڑا فسٹیول ہوگا اس میں کافی سارے ہم ایکسپیک کر رہے ہیں ٹورسٹ آ جائے گی اور باقی بھی ہمارا سیریز چلے گی اس کے بعد یہ ہمارا کرگل لداخ ٹورزم فسٹیول چلے گا کمبائنٹ پھر آٹم میں بھی کچھ پروگرامز ہوگی پھر ہم پوشش یہ کر رہے ہیں کہ جدنے بھی پٹنچل ایریاس ہیں اور سیزن کون سے سیزن میں کام پہ فٹ بیٹھتا ہے کون سے پروگرام اور گناس کرنا چاہیے اس سے ہم نے پروگرام چارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ آگے پروگرامز بھی ہوگی تو ہم ایکسپیک کرتے ہیں کہ بسے ہم نے یہ افضار کیا ہے کہ پچھلے پانچھے سالوں سے کافی امپورومنٹ کافی ہوئے ان ٹامز ہمارے ایک آمڈیشن ہو ان ٹامز آف ٹورس فٹ فال ہو اور ہماری انفرسکٹر ڈیولیپمنٹ پہ بھی کافی ہماری بردی سیکرٹری صاحب کا بہت ہی زور ہے تو انشاءاللہ ویس ایڈ امنیٹیز باقی امنیٹیز بھی یہاں پہ کریئیٹ ہو جائے گی تو ہم امیت کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں چاہتے ہیں کرگل کو انشاءاللہ کوویڈ آلموسٹ ختم ہو چکے آپ کی طرف سے پیغام میرا آخری سواب جی 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 میں یہ کہنا چاہوں گا اب میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرص کیا کہ یہاں پہ انفرسکٹر بھی کافی ڈیولیپ ہوئا ہے ہمارے پاس اے پلس کٹگری کی ہوترز کرگل میں ہیں پھر ایکانومی کلاس کے بھی ملعب ہر بجٹ کو سیوٹ کرتی ہے ایک دوسرا ہر گاؤں میں اور یہ ہماری یوٹی ایڈنسٹریشن اور الیج ڈی سی کے مدد سے ٹورزم ڈیپارٹمنٹ نے ایک پولیسی اڈاپ کیا ہے ہوم سٹے پولیسی اس میں ہم اس سال انشاءاللہ کرگل میں ہی کچھ پانچ سو بینیفیشریز کو مقوار کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا ہم نے گاؤں نہیں چھوڑا جہاں پہ ہوم سٹے نہیں بنایا اور میں ہی تو ہر سیزن میں اور آپ کو کلچرل سائٹ ریلیجر سائٹ ہسٹوریکل سائٹ پھر آپ کو ایڈونچر سائٹ ہر کوئی چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی ہر کوئی آپ کو فیسیلیٹی جیسے ٹرانسپورٹ کا ہوگا اکومڈیشن کا ہوگا باقی چیز انفارمیشن ایسسٹنس کا ہوگا ریسکیو کا کبھی ضرورت پڑے یہ ساری ایرینجمنٹ ٹوریزم دیپارٹمنٹ نے کر رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ آگے چل کے بہت ہی بوسٹ ہوگا ٹوریزم ان ٹامز اف اور ایک بات ہے کہ جیسے میں نے کہا راؤنڈ دی یر ٹوریزم سمر میں کیسے کرے آٹم میں کیسے کرے ونٹر میں کیسے کرے سپرنگ میں کیسے کرے یہ ایک آل ویدر ٹوریز ڈسٹینیشن بنانے کی کوشش ہے ہماری ڈسٹینیشن کی ڈسٹینیشن کی ڈسٹینیشن کی ہماری ٹوریزم دیپارٹمنٹ کی اور ڈسٹینیشن کی بہت بہت شکریہ تو درشکو ہمارے ساتھ آغاز سید توہا صاحب ہمارے ساتھ جوڑے تھے ڈی ٹوریزم میں اور آر آل فرسٹ آف آل تو ٹوریزم بلوسم فیسٹیبل کو لیکے جو آج کان کلیوڈنگ تھے جس کے مکیہ دیتی جناف ارزاحمد خان چیئرمین اوچھی پیس گیٹو کانسل ایلی جیز کارگل تھے اور ساتھ ساتھ اپکمنگ ایونٹس پروگرامز ٹوریزم دیپارٹمنٹ کے دوارہ برابر اسی نشریات کے طرح بریف کر رہے تھے ختی لادا کے ساتھ ساتھ دیش اور دنیا کے باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ موسیقی